بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو ویلکم ٹو ٹریکٹرز ٹیو پی کے آج کی ویڈیو میں آپ دوستو کے ساتھ شیئر کرتا ہوں برسین چارے کا ہم نے بیج تیار کرنے کے لیے چھوڑا ہے چار کنال جگہ ہے چار کنال سے کچھ کم ہوگی تقریباً آپ ایسے ہی سمجھ لیں کہ ساڑھے تین کنال جگہ ہوگی تو آپ کو کھیت کی طرف لے کے جا رہا ہوں میں آج تاریخ ہے دوستو تیرہ مائی دوہزار بائیس اور یہ آپ کے سامنے یہ جو برسین کا نظر آرہا ہے کھیت اس میں ہم نے برسین چارے کے لیے بیج جو ہے اس کو چھوڑا ہوا ہے تاکہ وہ پک جائے اس کے بعد اس کی کٹائی کریں گے کٹائی کرنے کے بعد اس کو تھریشر کی مدد سے ہارویسٹ کریں گے اور بیج کو پودوں سے الگ کر لیں گے آپ کو قریب سے بھی دکھا دیتا ہوں یہ آپ کو برسین نظر آرہا ہوگا یہ دیکھیں یہ پھول لگ چکے ہیں برسین پر اس میں کاسنی بھی آپ کو نظر آرہی ہوگی یہ جو بلو کلر کے پھول آپ کو نظر آرہے ہیں نیلے رنگ کے یہ جو پھول سے نظر آرہے ہیں آپ کو یہ کاسنی ہے تو اس کو ہم اس میں سے کھڑے میں سے ہی ایک آدمی جو ہے وہ درانتی کی مدد سے نکالتا جا رہا ہے تاکہ بیج میں کم سے کم کاسنی جو ہے اس کی ملاوٹ ہو اور خالص بیج تیار کیا جا سکے یہ جو بیج ہے یہ ہمارا اپنا گھر کا ہی بیج تیار کرتا ہے پچھلے سال سے تو اس لیے کالا بیج ہے تو اس کو ہم رکھ رہے ہیں تاکہ اگلے سال جو ہے بیج کی قیمتیں کافی زیادہ ہو چکی ہیں اس کی کاشت کی جا سکے آپ کو پورے کھیت کا اوورویو دے دیتا ہوں وہ سامنے جو آپ کو درخت نظر آرہے ہیں وہاں تاکہ یہ کھیت ہے ابھی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ لش کنڈیشن میں کھڑا ہے اس کے پھول جو ہیں وہ پکنے کی جانب رہوہ داما ہے ابھی مکمل طور پر یہ پکا نہیں ہے اس کا جو تنہ ہے وہ بھی جب براؤن کلر کا ہو جائے گا تو دا بھی اس کی کٹائی کریں گے اور اس کو تھریشر کی مدد سے ہارویسٹ کریں گے آج کی ویڈیو میں بس آپ کے ساتھ یہی شیئر کرنا تھا تب تک کے لیے اگلی ویڈیو تک اپنا بھی خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی اللہ حافظ